محمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاہت من اللہ نور و کتاب مبین آمند باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الرمین الكریم و نحن علی غلق لمن الشاہدین و شاہدین والحمدللہ یدف العالمین ان اللہ و ملائکته یسلون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوات و سلاما دیکھیں جو میں نے حسط دی تو کامل یقین آیا جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا بارکھائی رسالت میں محبتوں کے ساتھ حدیع ضرور پیش کی دی اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا نبینا و مولانا محمد کمات و حب و طردہ بانت صلی علی ممبر نور پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام مشاہش ایدام سادات زمین احترام اور جامعہ فیض اکبری کے اساتذہ اکرام اور محترم سامین اکرام الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت عرص سرابا قدس کی تقریب سعید میں حاضری کا موقع مل رہا ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے آپ نے نات و منقبت سمات کی اور میں اپنے مقتصر سے وقت میں ادارہ حاضر اور اس ادارے کے جبانی ہیں ان کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اس خواب دانے گیتی پر پیشمار انسان پیدا ہوتے ہیں وہ رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے بہت سارے ایسے انسان ہیں جو پیدا ہوئے اور پڑے ہو کے اپنی زندگی گزار کے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا کوئی نام تک نہیں لیتا اس لیے کہ زندگی بتانے کا طریقہ اور گزارنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے ہر وہ انسان جو اپنے لیے جیتا ہے اپنے پریوار کے لیے جیتا ہے اسے دنیا پھلا دیتی ہے مگر انہیں انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے اپنے خاندان کے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ اپنی ساری زندگی امتِ مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں پوری زندگی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں انہیں عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت جس کا نامِ نامی اسمِ جرامی قدوط السالقین و ضدت العارفین سیدی و سندی حقائی و مولائی الشاہ سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ پا برکات ہے یہ خاندان مبدس جسے ساداتِ لونی شریف کا خاندان کہا جاتا ہے تقریباً ایک یا ٹیڑھ سدی سے زیادہ کا عرصہ پیت چکا ہے اس خاندان میں ایک سے ایک کامل اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے جنہوں نے اپنے قدمِ ناز سے دنیا کو موطر کیا اور علم کی روشنی سے مالا مال کیا ہے الحمدللہ سم الحمدللہ جس ادارے کی چھت کے نیچے اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں اور یہ جو چمکتی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اسی اسٹیج سے اور اسی عمارت کے اندر سے پڑھنے والوں کی تعداد کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کتنا پڑھایا جاتا ہے اور کتنا پلایا جاتا ہے پڑھنے والوں کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور جو پیکر نکلتے ہیں ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے میں بات صرف کچھ اور کٹھیا وار راجستان کے تھر اور ماروار کی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ساکھوں خند میں الحمدللہ میرے پیر کا آج فیض موجود ہے اور دل بہ دل بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اور یہ تھاکھیں مارتا ہوا سمندر یہ انسانوں کے سروں کا سمندر یہ قوائی دیرا ہے کہ اگر اپنے لئے جیتا تو یہاں پھیڑ نہ ہوتی یہ تو مصطفیٰ کی شریعت کے لئے جیتا تھا جس نے گھنکے کی چوٹ پہ اعلان یہ کیا تھا کہ عارضو یہ ہے کہ تعلیمِ قرآن آم ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے عارضو یہ ہے کہ تعلیمِ قرآن آم ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے اور اگر تمنا ہو تو کوئی کام کر جاؤ اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جاؤ آج اسلام کو مٹھانے کے لئے دنیا کی بڑے سے بڑی سپر طاقتیں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں یہاں آئے ہوئے لوگوں کو میں خوش خبری دے رہا ہوں میرے دوستو اسلام اگر مٹھانا اتنا آسان ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا جو کربلا سے چلا ہے وہیدونی شریف میں بھی مسکرہ رہا ہے اور انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ ہے اور اس لئے حضرتِ طیبو سلطان کے مدار کی تختیب پہ یہ بند لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک ماندار ہے اسلام ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا میرے محمود کی طلبت کے سینے سے ارے زلت کا جینہ ہو تو موت اچھی آئے جینے سے اس لئے میں اس وقت جہاں بول رہا ہوں یہ تو میری ماں کی گوت ہے اس وقت جہاں بول رہا ہوں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ بولنے کا موقع ملتا ہے یہ بھی صدقہ میرے محمود پیا کی جوتیوں کا ہے یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں ایسے درویش ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے درویش ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں الحمدللہ یہ جو چمن آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا نہیں یہ آپ کا نہیں یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے تقریباً آج سے پچاس سال پہلے یہ چالیس کمروں پہ مشتمل دو منزلہ یہ امانت بنی ہے ایسا نقشہ کہیں سے لے کی آؤ اس طرح کی مضبوطی لے کی آؤ تو ہزار کے زمین کے جلزلے میں کچھا اور کاندھی دام کی بڑی بڑی پرنی کے زمین پوس ہو گئی تھی لیکن فیسے اکبری میں دراد بھی نہیں آئی تھی ارے دراد آتی کیوں اس کی ایک ہے کہ ایتنے پسینہ میرے محمود کا ہے باہ 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 با خصوص اس ادارے سے اور اس اسٹیز سے جو صحفہ پاندھ کے اور زند لے کے لکھنے ہیں ان سے گدارش کروں گا کہ اپنا مقام بعد میں بنائے گا پہلے لوگ کے مادر علمی میں آئے گا یہ تو میرے محمود پیانے بنایا تھا قربان جاؤں آگو سے علاجت کے پروردہ حضرت سیدی علی اکبر شاہ کی علانی بابا صاحب کی ولا بھی ان کو بہت دنیا میں ہیں لیکن سلام کرو میرے بابا کے قدموں میں اللہ تعالی نے دنیا بھی عطا فرمائی اور دین بھی عطا فرمایا لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ پادشاہ بھی دیکھے تو فقیری کا رنگ مزہر آئے اس لیے جڑ جائیے اور پھر خصوص میں نے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پڑ کے جاتے ہیں لوگ ہمارا ہاتھ چومتے ہیں لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں ہمارا نعرہ کن لگاتا تھا یہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں کہ جن کی آگوش میں پیٹھ کے ہم نے علم پڑا ہے قسم خدا کی ہم نے نمود پیا کو نہیں دیکھا لیکن اپنے استادوں سے سنا ہے کہ نمود پیا کی جھلگ یہ تھی کہ جس کا بچپن بھی نبی نبی تھا جوانی بھی نبی نبی تھی اور پڑا بھی نبی نبی تھا اور الحمدللہ یہ امارت سلامت ہے یہ امارت نہیں جائے گی لیکن ان کے پیٹھے نے شلی ہے کہ ان کے بزرگوں نے جندہ کٹا نہیں کیا بہت ساری خانقائیں ہیں الحمدللہ اہل سنت کی ساری خانقائوں کو ہم سارے تسلیم خم کرتی ہیں ہم سب کو مانتی ہیں مگر بہت ساری خانقائیں صرف مرکز عقیدت ہوتی ہیں یہ محمود پیا کی خانقائیں یہ مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے عقیدت بھی ہو اور علم بھی ہو اور علم صرف پڑھایا نہیں جاتا علم پھلایا جاتا آپ نے بھی سنا ہوگا علاقہ یہ غلڑ بازی یہ دکھاوہ یہ تصنع یہ تعلی یہ اونچ نیز میرے دوستوں یہ ایک صوفی کا استانہ ہے الحمدللہ کردار یہ بتاتا ہے کہ حسینی گھرانہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور اسلام کو مکانے والا تم مٹ جاؤگے لیکن اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکتے اس لیے کہ اس راج سے واقعی پیشن آنے والے کہ زدہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے پلٹ کے آجائیے ونی سے جہاں سے میرا آغاز ہوا تھا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا یہ ہمارا مادر علمی ہے الحمدللہ جتنے بھی علم کے تارکھانے جتنے بھی مرکز آج بنے یا بن رہے ہیں یا فیوچر میں بنتے کھانکے اگر میں کہوں تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ گجرات راجستان اور پھر خصوص کچھ اور راجستان میں مرور اور دھر کے تمام مدرسوں کی اگر کوئی ماں ہے تو یہ مدرسہ اسے آپ ام المدارس کہہ سکتے ہو اس لیے یہاں سے پڑھ کر جانے والوں نے ادارے بنائے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مدرسوں کی لسٹ پڑھی جاتی ہے جان دوسری سے دوسری جمعہ تک نہیں پڑھائی جاتی لوگ ان کا واویلہ کرتے ہیں اور جان ختم بخاری ہوتا ہے لوگ تعصف میں اس کا نام بھی نہیں لیتے حالانکہ کہتا ہوں تعصف کا اینک اتاریے اینک اتار کے پھر اس کا اینک لگائے جو پرہلی کے مدرگا سے ہمیں ملا تھا وہ اینک لگا کے اگر دیکھو گے تو آج تو خیر خیر مدرسہ ہے آج سب سند بانت رہے ہیں آج سب دستار بانت رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر سند بانتی ہے تو میرے محمود بیعہ نے بانتی ہے سب سے پہلے اگر صافہ باندھا ہے تو میرے محمود بیعہ نے باندھا لوگ کہتے ہیں تم اکبری ہو محمود بیعہ کو ولی بنا دیتے ہو ہم نے کسمال کے بات کر ہم نے ولی نہیں بنایا بلکہ اس کو ولی اس نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ پہ سوا کروڑ لوگوں نے بیعت کی تھی شہزادہ مفتی آدم حضرت مصطفی عردہ خان نے کہا تھا یہ اللہ کے ولی ہے یہ اللہ کے ولی ہے ولی تو ولی پہچانتا ہے ہم نہیں پہچانتے ہم نے نہیں میرے دوستوں چوٹھی کرامتیں گھڑ کے پھر ولی بنایا ہے یہ تو ولی وہ ہے کہ جسے ولی نے پہچانا تھا اور ادائیں اگر دیکھ نہیں ہو تو تھوڑی دیر میں ان کا پیٹا یہاں تشریف لائے گا اگر دل کی نظریں لائے ہو تو درہاں دیکھ لینا اور دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ جب پیٹے کا چہرہ ایسا ہے تو بابا کا چہرہ ایسا ہوگا یا آخر دعوائینا الحمدللہ اکرال لائے تنبیر لائے تنبیر